بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب جیسے بابرکت مہینے کے پہلے جمعہ کا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کے گناہ جھڑتے ہیں دنیا کا ہر طرح کا فائدہ اس عمل کے اندر موجود ہے اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں تو اس عمل کے کرنے سے آپ کو اللہ پاک اولاد عطا فرما دیں گے اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ ختم کر کے اللہ پاک آپ کو خوشحالی عطا فرما دے گے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے آپ کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے الگرز دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا اس میں حل موجود نہ ہو اگر آپ بیمار ہیں لا علاج بیماری آپ کو ہو گئی ہے آپ یہ عمل کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور عمل بھی بہت آسان ہے آپ کم از کم بھی روزانہ صرف ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں جمعہ کے دن تو لازمی پڑھیں اور روزانہ آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بے شمار دنیاوی اور اخروی فائدے خاصل ہوں گے ایک مرتبہ حضرت امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں فرمایا استغفار کرو دوسرا بندہ آیا اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں آپ نے فرمایا استغفار کرو ایک اور بندہ آیا اس نے بھی کہا کہ حضرت بڑی تنگی ہے بارش نہیں ہو رہی کہت ہے چلین پرین مر رہے ہیں پریشان ہیں گرمی بہت ہے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش پرسا دیں آپ نے فرمایا استغفار کرو ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ گھر میں بہت لڑائی جگڑے ہیں ناراضگیاں ہیں کوئی ایسا عمل دے دیں کہ گھر میں اتفاق ہو جائے اور امن و سکون کی فضاء پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا استغفار کرو ایک شخص قریب بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور سارا معاملہ دیکھ رہا تھا وہ حیران ہوا کہ جو بھی آتا ہے حضرت صاحب اس کو استغفار کا عمل ہی دے دیتے ہیں یعنی جس کی کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی پریشانی ہے لیکن اس کی دوائی وہ ایک ہی دے رہے ہیں تو اس صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ امام صاحب یہ کیسا نسخہ ہے کہ آپ حاری کو یہی بتا رہے ہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کوئی بھی پریشانی ہو بیماری ہو اس کا حل یہی ہے کہ کسرت سے استغفار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح و شام استغفار کرتا ہوں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے جو کہ گناہوں سے پاک تھے تو پھر ہمیں تو یہ عمل بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو اس دور میں گنے گار کیا ہم تو مجرم ہیں جتنے گنے گار ہم ہیں اس حساب سے تو ہمارا درجہ مجرم کو پہنچ گیا ہوا ہے یہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آیا ورنہ پہلی امتیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتی تھی تو ان پہ عذاب آ جاتا تھا یہ صرف ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا حدیہ بھیجیں تو آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دن میں ایک تسبیح روزانہ ضرور استغفار کی کی جائے کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کو جو بھی استغفار آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیں اور جمعہ کے دن لازمی اس کی ایک تسبیح آپ شروع کریں اور اگر آپ کل جمعہ ہے اور آپ نے کبھی استغفار نہیں پڑی تو کل جمعہ کے دن ماہ رجب کے مبارک بابرتت مہینے میں جمعہ کے دن سے یہ عمل شروع کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے باوضو رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ضروری نہیں حاجت نہیں کہ آپ نے لازمی وضو کیا ہو آپ چلتے پھرتے کام کرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار موں میں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ پاک آپ کے لیے خود ہی دیکھے گا کیسی زندگی کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور آپ کی ساری ساری تنگیاں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک دور فرما دے گا اور جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دنیا کے ہر مسئلے کے لیے استغفار ہی حل بتایا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ